اگر آپ کو یہ سب پیسی استعمال کرتے ہیں جو آپ کے علاوہ اور بھی کوئی استعمال کرتا ہے آفیس میں یا گھر میں تو پھر آپ کو track changes سیکھنا چاہیے آپ کو سیکھنا چاہیے کہ آپ track changes کے ذریعے کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کسی نے آپ کے document میں کوئی changes کیے ہیں یا نہیں تو آج میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ آپ MS Word میں track changes کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں پس تو میں نے ورڈ کے اندر ایک document open کر لیا ہے اب track changes کے لیے ہم review tape میں جائیں گے ریوی ٹیپ میں آکے یہاں پر ہمارے پاس ہے ٹریکنگ اور چینجز ہمارے پاس دو الگ الگ گروپس ہیں ایک ٹریکنگ کے لیے دوسرا چینجز کے لیے یعنی کہ یہاں پہ ہم ٹریکنگ کو دیکھیں گے اور یہاں پہ ان چینجز کو ایکسپٹ یا ریجب کریں گے یا پھر نیکسٹ یا پریویس چینجز پہ ہم آئیں گے سب سے پہلے ٹریکنگ چینجز کو فالو کرنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے تو آپ فالو کرنے کے لیے جیسے کہ میں ان کو وارٹس کمپیوٹر کو یہاں سے اٹلک کر دیتا ہوں تو پھر مجھے پتا چل رہا ہے کہ اس میں ٹریکنگ جو ہے چینجز اپلائے کی گئے اگر فاری زمپل یہ ہم آن کر دیتے ہیں اور جو بندہ اس کو چینجز کو کرے گا تو اس کو بھی پتا چل جائے گا ہم نے ٹریک چینجز آن کیا ہوا ہے وہ سمپلی یہاں پر آکے ٹریک چینجز کو آف کر دے گا ٹھیک ہے وہ ٹریک چینجز کو آف کر کے دوبارہ سے اس میں چینجز کر دے گا اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں سے آل مارک اپ کو نو مارک اپ کر دینا ہے تاکہ اس کو پتا نہ چلیں ٹھیک ہے اور دوسرا چینجز کے لیے آپ نے یہاں سے لاغ ٹریکنگ کرنا ہے لاغ ٹریکنگ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے لاغ ٹریکنگ پر کلک کریں گے تو آپ سے پاسورڈ بانگے گا یہ پاسورڈ آپشنل ہے آپ دینا چاہیں تب بھی آپ کے مرضی نہ دینا چاہیں تب بھی آپ کے مرضی لیکن اگر آپ پاسورڈ نہیں دیتے تو وہ سمپلی یہاں سے لاک ٹریکنگ کو یا سوری ٹریک چینجز کو کلوز کر دے گا آپ کو پھر پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ڈاکرومنٹ میں چینجز آئی ہیں اس لیے آپ یہاں پر پاسورڈ ضرور استعمال کیجئے مثال کے طور پر میں سمپلی یہاں پر پاسورڈ لگا دیتا ہوں میں نے سیم پاسورڈ لگا دیا اوپر ون ٹو تری کا پاسورڈ لگا دیا میں نے آپ کوئی بھی پاسورڈ لگا سکتے ہیں اوکے کر دیا ٹھیک ہے ابھی یہاں پر دیکھیں میں اس کو نو مارک اپ کر کے اس میں کچھ چینجز کرتا ہوں مثال کے طور پر یہ ریسیو ہے اس کو میں سینٹ کر دیتا ہوں یہاں پر سی پی یو ہے اس کو میں مانیٹر کر دیتا ہوں اس میں میں تھوڑی تھوڑی چینجز کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہمیں اس فائل کو بند کر کے دوبارہ سے آن کریں گے ٹھیک ہے فلیش کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر ڈی ویڈی کو میں سی ڈی پلیئر سی ڈی کر دیتا ہوں سی ڈی پلیئر بہت دیکھیں میں نے یہاں پر کچھ چینجز کر دیئے اب میں اس کو سیپ کر دیتا ہوں میں نے سیپ کر دیا فائل کو کلوز کیا میں یہاں پر آگیا اب میں اس فائل کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ اس نے جو ابھی آپ کی فائل میں چینجز کر رہا ہے بندہ اس نے چینجز کر دی چلا گیا اب آپ آئے ہیں اب آپ فائل کو دوبارہ سے اوپن کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی فائل اوپن ہو گئی جیسے ہی آپ کی فائل اوپن ہو گئی آپ کو پتا چل گیا کہ بھئی اس میں کچھ چینجز آئی ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ یہ لائن جہاں پہ آ رہی ہے وہاں پہ اس کی changes ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس changes کو کیسے set کرنا ہے یہاں پر دیکھیں اب آپ نے password لگایا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ track changes active نہیں ہے accept reject بھی active نہیں ہے یعنی کہ نہ تو وہ اس کو accept کر سکتا ہے نہ ہی reject کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس password نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر password apply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے لگایا تھا 1,2,3 ok کیا جیسے ہم نے ok کیا یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس option active ہو گیا یہ دونوں options ہمارے پاس active ہو گئے ابھی ہم یہاں پر ہیں پہلے ہم اس کو reject کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز نہیں چاہیے تو میں اس کو reject کیا لیکن واپس اپنی position پر آ گیا اب یہ data receive ہے اور یہ sent اس نے receive کو delete کر دیا ہے اور send لگ دیا ہے یہاں پر line لگی ہوئی ہے مطلب اس کو delete کیا ہے اور جس word کے نیچے line آ رہی ہے وہ type کر دیا ہے تو اگر آپ نے accept کرنا ہے تو آپ accept کر دیں گے تو یہ receive delete ہی رہے گا اور send send کو اگر آپ accept کرتے ہو تو receive کی جگہ پہ sent لکھا ہوا آ جائے گا اور اگر reject کر دیتے ہو تو send بھی یہاں سے چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد next ہمارے پاس ہے cpu ٹھیک ہے اگر آپ اس کو reject کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو reject کر دیا تو یہ یہاں سے ختم ہو گیا اب یہ مارا ورڈ تھا dvd player تو اس نے dv کو delete کر کے cd لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ accept کر دیتے ہیں کہ dv کو delete ہی رہنے دو مثال کے طرح میں میں اس کو reject کر دیتا ہوں فیلال dv کو reject کر دیتا ہوں اور c کو accept کر دیتا ہوں تو اب یہ کیا ہو گیا dvcd ہو گیا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ ان changes کو accept بھی کر سکتے ہو اور reject بھی کر سکتے ہو accept in sense میں کہ کوئی اس نے اگر اچھی چیز لکھی ہے جو آپ کے document کے لیے ضروری تھی تو آپ اس کو accept کر دو اور اگر اچھی چیز نہیں ہے اس نے اپنے document کو خراب کر دیا ہے تو آپ اس change کو reject کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو subscribe کر دیجئے اس ویڈیو کو like اور share کر دیجئے گا دعوی میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ